ٹیسلا کا ہیمونائٹ ریبورٹ آپٹیمس کیا ہے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایلون مسک جو کہ ٹیکنالوجی میں بہت بڑا ایک ویجن رکھتے ہیں انہوں نے ٹیسلا کے اے آئی ڈے ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں ایک ریبورٹ متعارف کرائے پوری دنیا کے لیے تو اس کے اوپر بات کریں گے وہ ریبورٹ ہے کیا اس کی کیا 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 کیپیبلٹی ہے اور وہ دنیا میں کیا کر سکتا ہے دوستو آپ سب کو معلوم ہے کہ ایلون مسک دنیا کا ایک ایسا ویجنری بندہ ہے جو کہ ٹیکنالوجی میں اس نے بہت زیادہ ویجن دنیا کو دیا ہے ان کی ایک کمپنی ٹیسلا جو کہ الیکٹرکل کار پروڈیوس کر دی ہے ایک بہت بڑا زیادہ ریولیشن دنیا میں لے کر آئے ہیں الیکٹرکل کار میں الیکٹرکل کار تقریباً سو سال پہلے بھی دنیا میں موجود تھی مگر جو ایلون مسک نے ٹیسلا کے ذریعے جو ویجن دنیا میں دیا ہے وہ اس نے پوری دنیا کو آٹوموبیل انڈسٹری کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا ہے اور الان مسک کی جو وجہ شہرت دنیا کا امیر ترین شخص ہونا بالکل نہیں ہے ان کا ایک ٹیکنالوجی میں ایک ویجنری کردار ہے وہ دنیا کو ایک ویجن دیتے ہیں وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کی اگلی میراج کیا ہوگی اور مستقبل میں ٹیکنالوجی کس سمد جاری ہے اس کی ایک مثال ان کی سپیس ایکس کمپنی ہے جہاں پہ انہوں نے دنیا سے پرامیس کیا ہے کہ وہ انسانوں کو مارس تک لے کے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسری قسم کی کمپنیاں اور لوگوں نے بھی پیچن کیا اور انہوں نے دیفرنٹ قسم کی آئیڈیاز اس میں لے کے ارانش شروع کر دیئے ایمازون کو جیف بیزوس اور ورجن گلنٹی کے رچڈ بریسن نے بھی اپنی اپنی کمپنیاں لانچ کی اور یہ ایک سپیس وار سٹارٹ ہوگی جسے بلنس بوائز وارز بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے سولر سٹی کا ایک ویجن دیا ہے سولر سٹی کا بھی ویجن ایسا ہے کہ دنیا میں ایک سولر کار جو ریولیشن آنے والا ہے اور واقعی جو ٹیسلا کی جو بیٹریز ہیں سولر پینل کی وہ بہت ہی زیادہ کارامند ہیں دنیا میں ابھی بھی آویلبل ہیں ایلون مسک کا شمار دنیا میں ویجن دینے والے میں شمار ہوتا ہے ٹیسلا کا جو نام ہے نیکولا ٹیسلا دنیا میں آج سے تقریباً سو سال پہلے وہ بھی ایک ویجنری سائنٹس تھے مروح اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے جتنا آج ایلون مسک کامیاب ہے آج سے تقریباً ایک سال پہلے ٹیسلا کے ہی ایونٹ میں ایلون مسک نے دنیا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک ہیمونائٹ رپورٹ بنا رہے ہیں جو کہ دنیا کو وہ پیش کریں گے تو ہیمونائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ بلکل انسانوں جیسا نظر آتا ہے بلکل انسانوں کی شیپ جیسا چیز ہوتی ہے بلکل انسان نہیں ہوتا ہے تو ہیمونائٹ یہ ایک چیز ہوتی ہے مگر آج کل کے جو موجودہ جو ریبورٹس ہیں اس کو بھی ہیمونائٹ کہتے ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ہوتے ہیں جو آپٹیمس ہے وہ بلکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ہے جو کہ ہماری ٹیسلا میں ڈرائیور لیس کارز میں آتی ہیں وہ ایک جو آبجیکٹس ہیں اس کے سامنے آ رہے ہیں وہ اس کو ایڈنٹیفائی کر سکتا ہے اور اس میں ڈیفرنشیئٹ کر سکتا ہے کہ کونسا ہیومن ہے کونسا ایک دوسرا نون ہیومن نون لیونگ آئٹم ہے یہ اس میں اس کو ڈیفرنشیئٹ کر سکتا ہے جو آپٹیمس اس کا جنہوں نے نام دیا ہے اور آبیسلی اس میں کئی طرح کی یہ فنکشن ہوں گے موسٹلی ایلون مس کے مطابق یہ انڈسٹرل کیپسٹی میں یوز ہوگا پر یہاں پہ میں یہ چیز یاد رکھنے چاہیے کہ جو ٹیسلا کی جو کار فیکٹریز ہیں وہ ہیومن کے بغیر چلتی ہیں وہ ساری ریبورٹ اس کو چلاتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کا جو ہیومن ہے کئی ایسی فیکٹریز ہیں جو میگا فیکٹریز جو ٹیسلا کی ہیں اس میں ایک بھی ہیومن کام نہیں کرتا ایک بھی انسان اس میں کام نہیں کرتا سارے اس میں ریبورٹس اس میں کام کرتے ہیں تو یہ جو آپٹیمس ہے اس کی کیا وجہ بنی ہے تو آپٹیمس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ریبورٹ ہے وہ اس کی ایک مشینی شکل ہے ٹھیک ہے تو جو ہم نے ہیمینائیڈ اس کو شکل بنا رہے ہیں وہ مور ہم اس کو چاہ رہے ہیں کہ مور فرنڈلی ہو تاکہ وہ ہمارا جو انڈسٹری میں جو ہمارے ریبورٹس کام کر رہے ہیں اس سے لے کے ہم اپنے روز مارا کاموں میں گھروں میں بھی اس کو لے کے آ سکیں گھروں میں بھی آوریڈی اس طرح کے ریبورٹس ہمارے پاس آ چکے ہیں جو ہمارے ویکیوم کلیننگ کے لیے جو رومبا ریبورٹ ہے وہ بھی ایک ریبورٹ ہی ہے مگر وہ اس کا ایک چھوٹا ایک سپیسیفک پرپس ہے جو آپٹیمس کیا کرے گا آپٹیمس بالکل ایک انسانی شکل کے مطابق بنایا گیا ہے پھر اس پہ ایک چیز یاد رکھیں اس میں جو انہوں نے فیس ہے وہ فیس نہیں ہے اور بوسٹن ریبورٹس میں بھی جو انہوں نے جو ریبورٹس بنایا ہیں بڑا فیمس ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے کوئی فیس نہیں دیا ہے تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فیس دینا چاہیے اگر آپ فیس دیتے ہیں تو ایک فرنڈلی آپ کوئی چیز اس میں نظر آتی ہے آپ اس کو زیادہ ایکسپٹ کر سکتے ہیں ایک ریبورٹ کو جو کہ انسانی فیس ساؤ جتنا کلوس ہوگا وہ ترنا آپ اس کو جلدی ایکسپٹ کر سکتے ہیں تو جو آپٹیمس جو ٹیسلا کا جو ریبورٹ ہے ہیومنیٹ ریبورٹ ہے وہ اس کی کیا کیپسٹی ہے اور ہم نے اس کو فیکٹریز میں دیکھا ہے کہ میٹل کی ایک بار ایک جگہ سے اس کو اٹھا کے اور دوسری جگہ پر اس کو رکھ رہا ہے اور اس کی دوسری قسمی کیپسٹیز ہیں وہ ایک باکس کو اٹھا کے ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ پر جا رہا ہے تو جو ریبورٹ میں جو سائنٹس کہتے ہیں کہ جو واپ کرنا انڈیپنڈنٹ واک کرنا اور جو لوگوں سے ڈیفرنشیٹ کرنا ان کے ساتھ کلائٹنا کرنا یہ چھوٹی چیز ہے مگر کسی بھی چیز کو پکڑنا اور اس کو ہول کرنا یہ ایک بہت بڑا ایک element ہوتا ہے جو کہ اپٹیمس میں ہم نے دیکھ رہے ہیں تو اپٹیمس کی ابھی تک جو ایلون مسک کی جو strategy یہ یہ جو market کر رہے ہیں کہ اس کو انڈسٹریل زیادہ use میں رکھیں گے مگر obviously یہ انڈسٹریل use تک نہیں رہے گا obviously دوسری companies اور لوگ جو technology میں جو دوسرے مائر ہیں وہ اس میں آئیں گے ایلون مسک ایک دنیا میں ایک idea دیتے ہیں sometimes وہ idea ایک بہت اچھا بیچ ثابت ہوتا ہے sometimes وہ idea اتنا اچھا ثابت نہیں ہوتا مگر اس کی جو نئی شکلیں ہیں وہ دنیا میں ہم دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ جو اپٹیمس ہے جو ریبورٹس ہیں یہ ہمارے ابھی human شکل میں زیادہ زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے ابھی جو اپٹیمس کی جو price ہے وہ twenty thousand dollar تک ہی آئے گی جو market میں ہم دیکھیں گے اتنی price میں آئے گا جو دوسرے ریبورٹس ہیں جو کہ یوکے کے کمپریز بنا رہی ہیں یا جو بوسٹن ریبورٹکس بنا رہی ہیں ان کی پرائیٹ ورزی کم میں تک ہے پانچ ہزار سے لے کے دس ہزار dollar تک ہے یہ بھی اس میں price میں شامل ہے کہ وہ ریبورٹ کی کیا capacity ہے وہ ریبورٹ کیا چیزیں کر سکتا ہے